اور بھئی آدم پور اپچناو کا چناوی پرچار اب انتیم دور پر پہنچ گیا ہے تین نومبر کو اپچناو کو لے کر ووٹنگ ہوگی جسے لے کر تمام دل اور پرتیاشی دن رات پرچار میں جھوٹے ہیں اور اسی کڑی میں کانگریس پرتیاشی جے پی نے اپنے پرچار ابھیان کے دوران جنتہ ٹی وی سے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ چنونے کا وہ سن لیتے ہیں آدم پور کی سرگرمیاں چناوی گرمیاں دیجی پر ہے سبھی پرتیاشی اپنے اپنے چھتروں میں دورہ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں جے پرکاز جی دورہ کریں تو جے پرکاز جی یہ بتائیں کہ آپ چھ دن اور رہے گئے ہیں کیونکہ کانٹے کی ٹکر لگے گئی کیا لگتا آپ کو ابھی تک دورے کیا آپ نے کانٹے کی ٹکر نہیں ہے کانگریس پارٹی بہت آگے اگر کانٹے کی ٹکر ہوتی تو آپ دیکھیں جس طریقے سے ہاریانہ پردیش کی جالیم سرکار ہمارے پارٹی کے کاری کرتا ہوں نیتاؤں کے دویپاری پرتیش خانوں پر لیڈ کرے بار بار ہمارے کاری کرتا ہوں کس کے بہت جا رہا ہے پریشان کیا جائے میں آپ کے مادم سے سب سے پہلے تو سرکاری کا دیکھاریوں کو چیتانا چاہتا ہوں کہ یہ پرجات انتر ہے پرجات انتر میں ہر بھی ایکٹی کو اپنی رانتی کرنے کا دیکھار ہے بوٹ دینے کا دیکھار ہے جب کسی بھی ادھوکاری نے کسی بھی کرمچاری نے کسی بھی ستہ داری دل کے نیتا کساری کے اوپر کام کرنے کا پریاس کیا تو اس کا خامیادہ اسی ادھوکاری کو بھوکتنا پڑے گا ہمارے کچھ ساتھیوں کے جگہ جگہ لیڈے کروائی جاری ہیں ان کے سرکاری کرمچاریوں کو پریشان کیا جارہا ہے جو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھاجپا ہار گئی ہے اور کامرس جیت پلدی پیشوہی جگہ جگہ کے لوگوں پر لاتھیا برسائی تھی کبھی نہیں کبھی نہیں برسائی جھوٹ بولتا ہے سرسکی کا سب سے جھوٹا بیکتی ہے تو کل دی پیشوہی تو کیا کہیں گے جو آپ کی جناو پرچار کو لے کر بار سمن سب سے بڑا گاؤں ہے وہاں کودا رام کھڑے ہیں تو اس سے آپ کے وٹ پرباویت ہو رہے ہیں نہیں بار سمن کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں ان کو یہ پتہ ہے جو پڑھلتے لوگ سمجھدار ہیں جو مینے جنے سب سے بڑھلتے ہیں اس کا راگ ہوتے ہیں بار سمن سب سے بڑھلتے ہیں بار سمن سب سے بڑھلتے ہیں پردیش بھر میں جو جلو جلو میں کندر کے دیز لگیں کیا کہیں گے دیکھئے یہ پارٹی ہی پورا پارٹی بڑھنے بڑھنے بھاست پاگی راج میں کسان پریشان مزدور پریشان کرمچاری پریشان پاری پریشان صرف دی جے پی کے چند لوگ تو ہریانا پردیش کے لوگوں کی کھوڑن اور پسندی کی کمائیم ٹیکس کی شکل میں جمع کراتے ہیں اس پر کالا ناغ بن کر کے بیٹھے یہ اپنے لوگوں اپنے بارتی چلیے یعنی کہ میں ایک بارت پرسن پوچھنا چاہوں بلدیب سے پوچھنا چاہوں پانچ مینے چلو بیجی پی مینے جب بارتی جنتا بارتی کی سمتنا ہے بہت دیکھا ہوں سب آپ کی گاڑی کے ٹیار بھی خراب ہو جیوں گے ریم بیٹھے دیو گیوں گے اور یہ چولے بیٹھے دیو گیوں گے تو سارا سوٹا بھی گروہ کیا تو ایک سڑک اچھی نہیں بنواز کیا تو لوگوں کا بڑک سور ایک انتیم سوال منور لال انہیں آٹھ سارکار آٹھ سال کی اپنی کلوپ دیا گنای ہے تو کیا کہیں گے ان کی کلوپ دیا تو جیرو ہے میں نے بیدار سبا میں کہتے ہیں میری شیدی دیکھ رو بیدار سبا کی جب مجھے رام بیلا سرما جی نے پوچھا کہ جی فرکاس جی آپ نے کہنے سے ہم نے کلائی پیو گورنمنٹ گولنگ بنا دیا ہے آپ ہمیں کتنے نمبر دو گے مر نمبر تارے جیرو نمبر کے تو کابل ہی نہیں ہے سرکار جس سرکار میں کسانوں نے اپنی سیادت دینے پڑ گئے جس سرکار نے مزدوروں پر لاتھی بھرچائی جس سرکار نے سب سے چھوڑی پوچھ ہوتی ہے آسا برکت آنگنباری بھرچائی گیا پانچ پانچ چچے مہینے کے بچوں کی بھوڑ میں تھے ان کو ماں کو کی ٹیٹرٹی سردی میں پوری تری کے سے پانے کی بچھاور ماننے کا کام کیا لاتھی جارج کرنے کا کام کیا اس سرکار پر بشواث کن کرے گا دونوں بھی بشواثے ہوگی ہیں نہ کنجی بشواثے پر بشواث ہے دنشاہ کا اور نہ بھاج پا یہ تھے جی پرکات جی انہوں نے یہی کہا کہ جو اب اس سرکار سے ہر آدمی پریشان ہے بیروزگار ہو گئے ہی ہوا ایسے میں مواؤں کو نکل نہیں ہوگی ہے ہر طرف سے مواؤں کو ڈککت آ رہی ہے تو ایسے میں اب لوگوں کو سوچنا ہوگا پرنین کمار جنتا ٹیوی پیسار